یعنی کہ آسمان پر جو جان ہے وہ بھی شرمہ رہا ہے وہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے وہ شرمہ رہا ہے اس جس نے یہ اپنے رخ سے نقاب ہٹا لیا ہے جس نے اپنے رخ سے اپنا دپٹا جو ہے وہ ہٹا لیا ہے یعنی کہ شاعر یہاں پر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کی نقاب رخ اُلڑ کر کس نے یعنی کہ کس نے اپنا جو یہ نقاب ہیں وہ اپنے چہرے سے ہٹا لیا ہے اپنے حسین سے چہرے سے پردہ ہٹا دیا ہے یعنی کہ اس حسین چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر جان بھی شرمہ رہا ہے پھلک پر جان بھی شرمہ رہا ہے یعنی کہ آسمان پر جان بھی شرمہ رہا ہے اس حسین سے دلہن کو دیکھ کر اس حسین سے خوبصورتی کو دیکھ کر یعنی کہ چاند سے بھی زیادہ میرا محبوب خوبصورت ہے حسین ہے خیالِ پرش احمالِ تنہا ابھی اسے روح کو تڑپا رہا ہے یہاں پہ مقتہ ہے تو مقتہ میں یہاں پہ تنہا انساری صاحب خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمالِ تنہا یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں برا کیا ہے یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں یعنی کہ میری جو زندگی ہے یعنی کہ میری جو زندگی کتاب ہے گناہوں کے سوا اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے روز جب مجھ سے پوچھ گش کی جائے گی میرا نامِ احمال جو ہے میرا جو احمال نامہ ہے میرے سامنے رکھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس خیال کے آتے ہی میری جو روح ہے وہ کان پھٹی ہے ابھی اسے روح کو ترپا رہا یعنی کہ یہاں پہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر تنہا انسارے صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں مجھے پتا ہے کہ میں نے زندگی میں اچھے کام نہیں کیا ہے میں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہے البتہ میری جو زندگی کی کتاب ہے وہ گناہوں سے بری پری ہوئی ہے قیامت کے روز جب مجھ سے میرا رب پوچھے گا جب مجھ سے میرے نامِ احمال کے بارے میں پوچھ گش ہوگی جب وہ نامِ عمل میرے سامنے نہ رکھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا ان کی اسی خیال کے آتے ہی میری روح جو ہے وہ کان پھٹی ہے تو سکتا ہے